لیکچر ایٹ ہے جی ہمارا جیوگرافیکل ٹرمینالوجیز کے حوالے سے کہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں جس طرح بے ہے بائٹ کیا ہوتی ہے گلف کیا ہے آئیس مس کیا ہے سٹریٹ کیا ہے ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز ہیں تو جب ہم کنٹریز پڑھیں گے ان سے ریلیونٹ انفرمیشن پڑھیں گے کانٹیننٹ پڑھیں گے بہت سارے پہاڑی سلسلے پڑھیں گے اس کی جیوگرافی پڑھیں گے کانٹیننٹس کی اور ڈیفرنٹ کنٹریز کی تو وہاں پر پھر مجھے ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا میں صرف بتاؤں گا کہ یہاں پر یہ بائٹ ہے یہاں پر یہ سٹریٹ پائی جاتی ہے اور اس طرح اس سے پہلے کچھ میسنگ ایم سی گیوز ہیں جو پریویس لیکچر میں میس ہو گئے تھے ان سے ریلیونٹ ہے اب مجھے ملے ہیں تو پھر میں ایڈ کروں ساتھ ساتھ اس طرح سٹارز کے درمیان ڈسٹنس کو میل کرنا ہو تو کون سا یونٹ اس کو کہتے ہیں لائٹ ہیر لائٹ ہیر ایک ڈسٹنس کا یونٹ ہے اگر اس کی ڈیفینیشن نہ ہو تو لائٹ ہیر ایک ڈسٹنس ہے ڈسٹنس ہے لائٹ ٹریولز نائن پوائنٹ فورٹی سکس ٹریلین کلومیٹر ٹریول کرتی ہے تو یہ لائٹ ایر ایک ڈسٹنس کا یونٹ ہے یہ بھی ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے کہ which of the following is a unit of distance تو لائٹ ایر لکھا ہوتا ہے جیو پیٹر کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھ ہی تھی انفارمیشن لیکن یہ رہ گیا تھا کہ یہ جیو پیٹر جو ہے فاسٹسٹ پلینٹ بھی ہے اسی طرح جو سلویسٹ پلینٹ ہے وہ وینس ہے ٹیک ہے جو اب نوڈز بنا رہے ہوں گے یقیناً ساتھ ساتھ لیکچرز کے تو ان لیکچرز کے نورس میں یہ ایڈ کرتے جائیں اس طرح اور انفارمیشن بھی آتی رہیں گی تو میں ایڈ کرواتا ہوں ہم نے مشینریز کے بارے میں پڑھا تھا کہ چاند پر مشینریز گئیں یا فرسٹ ریشیا تھا جس نے سپیس میں ٹریول کیا تو یہ فرسٹ پرسن جس نے سپیس میں واک کی اس کا نام تھا الیکزل لینوو ٹیک ہے نائنٹین سکسٹی فائف میں تو یہ فرسٹ پرسن تھا یہ بھی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں جو میس ہو گئے تھے اور بہت ایمپورٹنٹ تھے حالانکہ لیکچرز بناتے ہوگی میں ذہن میں آ رہا تھا لیکن بس فرل میس ہو گئی کیا ہے جی پیری ہیلیون اور ایپی ہیلیون کوئی بھی پلینٹ جب سن کے ایردگید ایسے موو کرتا ہے روٹیٹ کرتا ہے ریوالف کرتا ہے سوری تو اس کا بالکل جو آرمیٹ ہے ایسا سینٹرل آرمیٹ نہیں ہوتا کہ وہ سینٹر بنا کر ریوالوی نہیں ہوتی دیکھیں یہ ریوالف کر رہا ہے پلینٹ جیسے آرد disproportionately ہے اب یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس زیادہ ہے اور یہ ڈسٹنس کم ہے تو جو ڈسٹنس کم ہو اس کو کہتے ہیں ایپی ہیلیون اور ڈسٹنس اگر زیادہ ہو تو پیری ہیلیون سوری میں ریورس بول گیا پیری ہیلیون کا مطلب ہے کہ سن کے نزدیک ہوگا تو پیری ہیلیون اور اگر ڈسٹنس زیادہ ہوگا تو ایپی ہیلیون اس کو ایپی ہیلیون کہتے ہیں تو پوائنٹس in the orbit of a planet to perihelion nearest to sun اور epihelion farthest from the sun اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں یہ distance زیادہ ہے اور یہ ہوگا کب maximum distance جو epihelion جو farthest distance ہوگا epihelion وہ سب کب ہوگا july 5th کو اسی طرح جو january 5th کو ارث کا یہ جو distance اس کو perihelion کہتے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ گئے کہ epihelion جو ارث اور sun کے درمیان اگر distance زیادہ ہو تو epihelion اگر distance کم ہو تو perihelion لیکن یہ تو distance ہو گیا planet کا اور sun کا یا star کہہ لے آپ لیکن یہاں پر moon بھی ہے اگر moon کیونکہ moon سے revolve کرتا ہے اس میں بھی distance کم اور زیادہ ہوتا ہے تو اس کے distance کو epihelion پریحelion کہنے کے بجائے پیریگی اور اپوگی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر moon کا جو orbit ہے زمین کے اردید اس کا distance کم ہو تو پیریگی اور distance زیادہ ہو تو اپوگی کہتے ہیں clouds کے بارے میں پڑھے تھے ہم نے لیکن ایک cirrus clouds ہوتے ہیں جن کو جو highest high clouds ہوتے ہیں high clouds ہوتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ ہے ہائی clouds کون سے ہوتے ہیں تو cirrus clouds ہیں tropic zone کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے لیکن یہ نہیں پڑھا تھا tropic zone نہیں tropic of cancer tropic of capricorn اگر tropic of یہ دونوں tropics کے درمیان کا جو zone ہے اس zone کو کیا کہتے ہیں یہ نہیں پڑھا اس کو کہتے ہیں طوریڈ zone یہ طوریڈ zone ہے اس کے اوپر نیچے temperate zone اور اوپر جو poles ہیں frigid zone کہہ رہتے ہیں تو طوریڈ zone temperate zone frigid zone یہ یاد ہیں اٹموسفیر کے بارے میں پڑھا تھا لیکن اٹموسفیر کے پریشر ناپنے کے لیے کون سا آلہ ہوتا ہے barometer یہ important mcqs ہے اچھا barometer کے بارے میں پڑھا ہے تو ہم humidity کے بارے میں پڑھ لیتا ہے کہ humidity اگر میر کر نہیں ہو تو ھائی گر میٹر ہم نے longitude altitude equator اس کے بارے میں کافی پڑھا لیکن یہ نہیں پڑھا کہ ایک اور لائنز بھی ہوتی ہیں ارتھ کی جو جیومیٹری میں جو کہ اٹموسفیرک پریشر کو میر کرتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہاں اٹموسفیرک پریشر زیادہ ہے یہاں کم ہے مختلف ایک جیسے اٹموسفیرک پریشر کو آپ نے جوڑتی ہیں ان لائنز کو کیا کہتے ہیں ڈسٹنس آردھ اور سن کے درمیان کب ہوتا ہے کس منتھ میں ہوتا ہے یہ آپ کے لئے قویسٹن ہے یہ تھوڑی دور پہلے میں نے بتایا ہے آپ نے اس کا کمنٹ سیکشن میں جواب دینا سنبل میں ہوتا ہے یا کوئی اور منتھ ہوگا تو ہوتا ہے اب آتے ہم آج کے لیکچر کی طرف جو بیسک ہوا ٹھیک ہے چاروں طرف نہ بھی ہو تو میکسیمم پانی ہو اس کے اس طرح یہ ساؤتھ امریکہ ہے ایک کانٹیننٹ ہے نورتھ امریکہ ہے دیکھو اس کو سار چار طرف پانی سے کھرا ہوا افریقہ آسٹریلیا ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑی کنٹریان ہوتی ہے ایشیا اور یورپ میں کیونکہ یہ آپس میں بلکل کنیکٹیڈ ہیں تو کچھ لوگ اس کو کانٹیننٹ مانتے بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کی کانٹیننٹ ہے یوریشیا کے نام سے بھارت تو بعد میں جیوگرافیکلی انہوں نے دیکھا کہ کلچر ایسا چینج ہے یورپ اور ایشیا کا تو اس کا لگ لگ کنٹری بنا بھارت کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جو مرج ہوئے ہیں یورپ میں بھی ہیں ایشیا میں بھی ہیں ٹھیک ہے یہ انٹارکٹکہ ہے نیچے ٹھیک ہے یہ پیچھے سے بلکل پالی میں گھرا ہوا ہے اچھا ایک بہت ایم سی کیوز ہے پینجیا کے نام سے کہتا ہے پینجیا کیا ہوتا ہے وہ اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہے کہ پینجیا یہ ایک سٹیٹ تھی جب تمام کانٹیننٹ ایک لینڈ ماس کی صورت میں جڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہ سٹیٹ کیا کہنا تھی پینجیا بعد میں یہ ٹوٹے دیکھیں یہ نورت امریکہ بن گیا سوری یہ ساؤتھ امریکہ یہ نورت امریکہ بن گیا یہ یوریشیا آفریقہ آسٹریلیا ابھی بہت سارے لینڈ ماس سمندروں میں ایسے چھپا ہوا ہے وہ ڈسکور کرنا باقی ہے آئی لینڈ آئی لینڈ زمین کے چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوتا ہے دیکھیں یہ آئی لینڈ ہے پاکستان میں بھی چھے آئی لینڈ ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ خرید بھی رہے آئی لینڈ اچھا بارا آرچی پی لائگو آرچی پی لائگو ہوتا ہے بہت سارے آئی لینڈ ہوں گروپ آف آئی لینڈ جو بلکل لیئر ہوں اور کوئی کنٹری وغیرہ بنا دیں تو آرچی پی لائگو کنٹری نہ بھی بنائیں کسی کنٹری کا پارٹ بھی ہو سکتے تو آرچی پی لائگو کہتے ہیں اس کو جو سب سے بڑا آرچی پی لائگو ہے وہ ہے مالے آرچی پی لائگو ٹھیک ہے لارجہ سے ٹوئنٹی فائی تھاؤزن آئی لینڈ اس میں ہیں اور انڈونیشیا اور ملائشیا کے حصے میں آتے ہیں پیننسولہ کہتے ہیں دیکھیں آئی لینڈ کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہو اور پیننسولہ کہتے ہیں اس کو تین اطراف سے پانی نے گھیرا ہو ایسے تین اطراف سے پانی نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور سب سے بڑا پیننسولہ ہے آرابین پیننسولہ اس میں تقریبا نو کنٹریز ہے اس آرچ میں آتے ہیں ساتھ ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے جب یہ میں پڑھیں گے سعودی عرب اور ایشیا پڑھیں گے تو یہ شامل ہو جائے گا اس کی ڈیٹیل بھی آجائے گا گلف گلف کہتے ہیں جس کا یہ اوپر والا حصہ تو اتنے زیادہ بڑا نہ ہو اور یہ پیچھے سائر سے بلکل فلیٹ ہو تو گلف کہلاتی ہے گلف آف میکسیکو گلف ہے یہ دو تین ٹرمز ہیں ایک ساتھ آپ نے دیکھنی ہے تو کمپیر کرتے ہیں بے بے کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے تو ایسے نیرو ہی ہے لیکن اندر سے الانگیٹڈ ہے ٹھوڑی سے لمبی ہے ایسے بے کو دیکھیں یہ اوپر سے نیرو ہے لیکن یہ اندر سے بھی بلکل فلیٹ ہے لیکن یہ بے کو دیکھیں اور بے الانگیٹڈ ہے تو اسی اور ہوت زون بے لارجسٹ بے ہے انتاورڈ بائٹ یہ اوپر سے نیرو نہیں ہے یہ اوپر سے بلکل کھلی ہوئی ہے دیکھیں اندر والا حصہ تھوڑے چھوٹا ہے اوپر والا بہت بڑا ہے اوپوزیٹ ہے یہ بچیل ٹرم سے بائٹ تو جس طرح گریٹ آسٹریلین بائٹ یہ ایک طرح کا کرو ہے آپ یہ سمجھے لیں گریٹ آسٹریلین بائٹ کریک کریک کیا کہتے ہیں یہ پانی کی بس ایک پانی کی تنگ پانی بہرہ ہے اس میں یہ ریور کی طرح ہے چھوٹا سا ریور اگر بہرہ ہو تو اس کو کریک کہتے ہیں کریک مطلب پانی ہے ایک دریہ ایسا لگتا ہے دریہ بہرہ ہے لیکن دریہ نہیں ہو تو وہ کریک ہوتی ہے پس پانی ایسا بہرہ ہے دریہ کا تو اپنا ایک وجود ہوتا ہے جو کہ پہاڑوں کے جھرنوں سے مل کر بنتا ہے تو کریک کی صورت میں ایسا نہیں ہے ٹھیک یہ ٹرم ٹرم بہت کم سنی ہوگی لیکن یہ ایم سی کی اوز آیت ہے سر کریک لائن یہ انڈیا پاکستان کے بارڈر پر ہے سر کریک لائن وہ پوچھ لیتے ہیں کہاں پرہ سندھ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پڑھیں گے جب پاکستان کا میک پڑھیں گے سر کریک لائن سٹریٹ ٹھیک ہے سٹریٹ کہتے ہیں پانی کی ایک تنگ پٹی ہو جو زمین کے دو بڑے بڑے ماسز کو جدہ کر دے تو اس کو سٹریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں لائنڈ ماس ہے یہاں بھی اور پانی کی تنگ پٹی ہے کیسے سٹریٹ آف ملکہ اوپر ملائشیا ہے تھائی لینڈ ہے نیچے انڈونیشیا ہے اور یہ پانی کی تنگ پٹی ایسے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ پانی کی تنگ پٹی ہے تو لائنگ سٹریٹ ہے سٹریٹ آمولا کا دنیا کی لائنگ سٹریٹ ہے آٹھ سو کلومیٹر چائنہ یہی سے تجارت کرتا ہے اس کے بعد ہے آئیس مس آئیس مس آئیس مس آف آنا آئیس مس اب یہ پیچھے سٹریٹ سے ڈیفرنٹ ہے سٹریٹ کیا تھا پانی کی تنگ پٹی اور آئیس مس ہوتی ہے زمین کی تنگ پٹی جو بڑے بڑے لینڈ ماسز کو آپس میں جھوڑ دیتی ہے اور پانی کے ماسز کو جدہ کرتی ہے تو یہ آئیس مس اپنا ماسز ہے دیکھیں یہاں بھی سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے اس نے اس کو جو سمندروں کو الہیدہ کیا اور یہ دو کونٹیننٹس کو آپس میں جھوڑا ہوا یہ آئیس مس ہے کیپ کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا لینڈ ماس ہو اس کا تھوڑا سا اوبھار ہے ایلاؤنگیٹیڈ اوبھار ہے اس کو کیپ کہتے ہیں کیا کہ کیپ آف گوڈ ہو کیپ آگھول آز جب ہم یہ پڑھیں گے افریقہ میں ہوتی ہے یا اور کنٹیننٹس میں بھی ہیں تو جب ہم پڑھیں گے تو اس طرح میں دکھاؤں گا ری بس بتاؤں گا کہ یہاں پر کیپ ہے لینڈ لوگ کنٹری کونس ہوتا ہے جس کو سمندر نہ لگتا اس کو لینڈ لوگ کنٹری کہتے ہیں جس طرح سلبیا ہے اور اس کے چاروں طرف کنٹریز ہیں ڈیفرنٹ اور درمیان میں سلبیا ہے اب مانٹی نیگرو اس کو یہ سی لگ رہا ہے تو یہ لینڈ لوگ نہیں ہے اس طرح لینڈ لوگ کنٹری آشن بھی یہ سی آشن کیا ہوتا ہے دنیا میں ساتھ بڑے آشن ہیں ٹھیک ہے جس طرح انڈیا نوشن اس پر سے ایک ہے تو یہ اور سی اس آشن کا پارٹ ہوتے ہیں جس طرح کنٹری اور کانٹیننٹ کانٹیننٹ سیون ہے اور ڈیفرنٹ کنٹریز کا پارٹ ہے اسی طرح آشن جو ہے وہ سیون ہے ڈیفرنٹ سی ان کا پارٹ ہے دنیا میں ساتھ اوشن ہے آرکٹک اوشن ٹھیک ہے اور نیچے یہ انڈیا نوشن ہو گیا ایٹلانٹک اوشن ہے پیسیفک اوشن ہے اچھا پیسیفک اوشن ایٹلانٹک اوشن کو کانٹیننٹ کی وجہ سے دو ایسوں میں تقسیم کیا گیا کیسے پیسیفک نورتھ پیسیفک ساؤتھ پیسیفک نورتھ ایٹلانٹک ساؤتھ ایٹلانٹک تیس طرح ہی انڈیا نوشن سیون نوشن بن جاتے ہیں اللہ کی آج کا لیکچن ہی پر اینڈ ہوتا ہے بہت بہت شکری اللہ حافظ موسیقی